ان کا فرس ریاکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک نکل آیا دوستو نکل آو یار باقی بھی نکل آو تم لوگ ازاد ہو تم یہ دیکھیں دوستو دوسرا بھی نکل آیا اور باقی دو جو ہیں وہ ابھی تھوڑے سے جھجگ رہے ہیں ابھی تھوڑی سی پریشان ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس 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 سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز کی ہے کہ ہمارے جو پیرٹس ہیں انہوں نے اپنے باقس کے اندر جانا سٹارٹ کر دیا جو کہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کل سے بلکہ آج سبوں سے موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ کام ہوگی ہے تو جس کی بہتا ہے انہوں نے باقس میں جانا سٹارٹ کر دیا تو جلدی ہی وہ انڈے دیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اللہ کرے ابھی بھی وہ باقس کے اندر ہوں ورنہ تھوڑی سی انسلٹ ہو جائے گی ابھی تو وہ باہر ہی ہیں لیکن میں نظری جاتا ہوں ہو سکتا ہے یہ چلے جائے اندر نہیں بھئی نہیں جا رہے تو خیر دوستو میں نے صبح کے ٹائم پر دیکھا تھا ان کو تب یہ مسلسل باقس کے اندر بیٹھے تھے بلکہ میں نے دو تین دفعہ آگے دیکھا تھا یہ باقس کے اندر ہی تھے اس میں تھوڑی سی گرمی ہے وہ باقس سے باہر مکل کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہماری تیتر یار یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے اور ماشا اللہ ہیلڈی بھی ہے ایکٹیو بھی ہے میں نے اس کو دیکھا کل یہ کھاپی بھی رہی تھی یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی پریشان ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس سے بس سے بس سے دیکھیں دان اپنا سارا گرہ دی ہے اس میں یہ آوازیں نکال لی ہے دوستو آپ لوگ دیکھیں یہ آوازیں نکال لی ہے اب یہ پتہ نہیں پریشانی میں نکال لی ہے یا تھوڑی بہت میرے سے وہ منوس ہونے لگ گئی ہے تو خیر اس کو ہم یہی پہ چھوڑتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیک کرنا تھا کہ ہماری مرگی نے آج کوئی انڈا دیا یا نہیں کل ہمیں دو انڈے ملے تھے اس کا مطلب ہے وہ ایک دو دن تہلے سے ہی انڈے دینا سارٹ کر چکی ہے تو دوستو چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مرگی تو یہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس نے انڈا دیا ہے یہ نہیں دیا ہو اللہ کہے آج بھی انڈا دیا ہو اور اگر آج بھی دیا ہو تو اس کو مطلب ہے یہ ریگولر انڈے دے رہی ہے اور بڑی جدد ہی پڑک ہو جائے گی ماشاءاللہ 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 دوستو ہماری مرگی نے آج پھر انڈا دیا ہو دوستو ہمارے پاس ٹوٹل تین انڈے اس کے ہو گئے ہیں چھے ہماری پرانی مرگی کے جو مر گئی تھی تو وہ ٹوٹل ہمارے پاس نو انڈے ہو گئے ہیں مجھے امید ہے کہ دس تک انڈے دے گی یہ اور ٹوٹل سولہ انڈے ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ پھر یہ بچے نکالے گی دوستو یہاں پہ تو ساری چیزیں چیک کر لیں اب ہم چل دیں اپنے پیٹ ہاؤس میں دوستو تو ابھی ابھی میں پیٹ ہاؤس میں آیا ہوں اور صبح کیا سین ہوا کہ ہلکی ہلکی بارش آ رہی تھی میں نے اپنی بکریوں کو کھول دیا تھا تاکہ یہ اندر سلے جائیں وہاں پہ اور ابھی انہوں نے اتنا زیادہ خیار گند نہیں بچایا کوئی چیزیں زیادہ ڈیسرپ نہیں کی صرف وہ جو پیلٹس میں نے پنجرے کے ساتھ لگایا تھے وہ انہوں نے گرا دییا ہے صرف اسی چکر میں کہ شاید ان کو دانا مل جائے وہاں سے تو دوستو ابھی یہ گھاس وغیرہ کھا کے فری ہو جاتی ہیں تو پھر میں ان کو باندھ دیتا ہوں واپس دوبارہ کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی زیادہ کھل گیا اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ بھی کافی تیز نکل رہی ہے دوستو مرویوں وغیرہ کو میں نے کھانا ڈال دیا ہے یہ کھا رہی ہے اب ہم رہ گئے ہیں یہ کبوتر رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ دفز وغیرہ رہ گئی ہیں اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ہم آج جا رہے ہیں وائٹ کلر کے بٹیر لینے غلام مصطفیٰ آیا ہے اپنے بابا کے ساتھ اس نے مجھے بتایا کہ بھئی بزار میں وائٹ کلر کے بٹیر آئے ہیں تو ہم جا رہے ہیں لینے اور کل جو بٹیر ذرا تھوڑا سا ہمارا بیمار تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں یار اللہ کرے وہ ٹھیک ہو دوستو اللہ کا شکر ہے پانچوں کے پانچوں بٹیر دینا وہ ٹھیک ہے کل اور بڑا بیمار ٹائپ لگ رہا تھا لیکن اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر ایک نیچے گر گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کی ٹانگ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو ان کو ابھی ہم کھول دیتے ہیں باہر نکالتے ہیں تاکہ کبوتر جو ہیں وہ اندر جا سکیں اور پھر ہم کبوتروں کو بھی دانہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کبوتروں نے کیا جانا ہے یہ چوزے پہلے گھوس رہے ہیں دوستو مرگوں ریبیٹس اور بکریوں سے تقریبا میں فری ہو چکا ہوں اور اب یہ دیکھیں سارے کبوتر اکٹھے ہو گئے ہیں اب ان کو پتا کہ دانے کا ٹائم ہو گیا چلو شاباش بھئی اندر چلو سارے چلو چلو شاباش دوستو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بٹے ہیں موج مستی کرنے ہیں یہ بھلا جو ہے یہ کل بیمار ہوا تھا اس کی ٹانگ پر تھوڑی سی لگی تھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا ایک دو دن میں چلو چلو چلی یار چلا جا اندر بھائی ہم لوگ نکرے کر رہے ہیں پھر وہ چوزے آ جائیں گے پھر صحیح رہنا دوستو یہ دیکھیں دبزفنا دانا کھا رہی ہیں یہ دیکھیں اور اب بس ہم بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ کبھی ہمیں انڈے دے گی اور ان سے بچے نکلیں گے میل جو ہے وہ بچارہ بہت کوشش کرتا ہے آوازیں نکالتا رہتا ہے بار بار اپنی دم کھڑی کر کے وہ جو پیچھے والا میل ہے وہ جو اس طرف چلا گیا وہ بہت زیادہ آوازیں نکالتا ہیں اور دوستو ادھر دیکھیں کبوتر بھی اپنا دانا شانہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں میں ہم لوگوں کو نزی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو دوستو ابھی صرف کیا کام رہ گیا کہ ویٹ کر رہا ہوں میں وہ بکریوں جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنا گھاس وغیرہ اور کھا لیں پھر میں ان کو باند دیتا ہوں ابھی ان کو باندہ تو تھوڑا سا ڈسرپ ہو جائیں گی میں سوچ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے گھاس کھا رہی ہیں کھاتی رہیں اس کے بعد میں ان کو باندتا ہوں اور پھر فائنلی ہم جا رہے ہیں بزار اور لے کے آ رہے ہیں اپنے لیے وائٹ بٹیر دوستو تو میں واپس آ گیا ہوں وائٹ کلر کے بٹیر لے کے یہ دیکھیں یہ ہے جالی کے اندر ہیں ابھی اور مصطفہ میرے ساتھ نہیں جا سکا کیونکہ منڈے کو اس کا پیپر ہے اور وہ ابھی دکھ ٹویشن سے واپس نہیں آیا میند کر رہا ہے بچہ اور یہ دیکھیں ایک یہ گھوم رہا ہے ہمارا بٹیر اور تین چار اس طرف ہیں بکریوں کے پیچھے تو دوستو ابھی کیا کرتے ہیں کہ ان کا کیج ہم نے خالی کرنا ہے وہ دیکھیں کبوتروں نے اپنا دانا وغیرہ کھالی ہے یہ دیکھیں یہ جس کی ٹانگ کو مسئلہ ہوا تھا بچہرہ یہ پھر رہا ہے تھوڑ اس ٹانگ اپنی ٹیڑی کر کے چل رہا ہے لیکن ماشاءاللہ بھاد دوڑ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ دن میں یہ سیٹ ہو جائے گا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ کبوتروں کو کھول لیتا ہوں تاکہ یہ باہر نکل جائیں پہلے اور ان کی پلیٹ بھی باہر نکال دیتے ہیں دوستو اور ابھی فیلال میں بٹیروں کو یہاں پہ ایسے رکھتا ہوں اور ہم انتظار کرتے ہیں کبوتر باہر نکلائیں اور میں باقی کے بٹیروں کو پکڑ کے لاتا ہوں ان کو بھی ہم رکھتے ہیں کیج کے اندر اور پھر سب کو فیڈ ڈالتے ہیں اور یہ کھا پی لیں گے دوستو تو پانچوں کے پانچوں بٹیر جو ہیں وہ میں نے بند کر دی ہیں کیج کے اندر ماشاءاللہ سارے کے سارے ملکیاں گھر میں ہی تھے اور اب میں یہ اٹھاتا ہوں ان کو باہر لے کے جاتے ہیں اور کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھلی جگہ پہ آکے کیسا فیل کرتے ہیں تو دوستو ان کو میں اس جگہ پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں جی اور ان کو ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں ان کی تھیلی میں نے کھول دیا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نکلتے ہیں اور کیا ان کا فرسٹ ری ایکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک نکل آیا دوستو نکل آو یار باقی بھی نکل آو تم لوگ ازاد ہو تم یہ دیکھیں دوستو دوسرا بھی نکل آیا اور باقی دو جو ہیں وہ ابھی تھوڑے سے جھجک رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں جی لو جی دھوڑیں سٹارٹ ہو گئی ان کی یہ دیکھیں بس یہ کام رہ گیا تھا یہ دیکھیں پیچھے پڑ گئے ان بیچاروں کے ان کو ماریں گے اور پھر یہ اڑ جائیں گے دوستو یہ صرف غلط چیز ہوتی ہے یہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جل سے جل کیجز بن جائیں اور ان سب کو میں بند کروں خاص وقت یہ جو مرگے اور مرگیاں انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا میرے باقی کے جانوروں کو وہ دیکھیں کبھی کبوتروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کبھی بٹیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایسے ہی پھر اڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ درگیا بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ در رہی ہے شاید میل ہے یا فی میل ہے جو بھی یہ در رہی ہے اور باقی کے دو گدھر ہیں ایک تو یہ ہے دوستو اور دوسرا وہ ہے دوستو ان کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑی دیر ان کو گھومنے پھر میں دیتا ہوں اور پھر میں ان کو بھی باقیوں کے ساتھ بند کر کے فیڈ ڈالوں گا یہ دیکھیں ان کو میں نے باقیوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھوڑی دیر انہوں نے گھوم پھر لیا اب یہ دیکھیں وال tir اور یہیں پہ ہی رہیں گے دوستو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جلدی ہی ایڈجسٹ کر جائیں گے یہ بھی پھر آزاد گھومیں گے یہاں پہ اور بڑی جلدی یہ ٹیم ہو جائیں گے اور اس جگہ پہ ان کو جو ہے کسی قسم کا در فیل نہیں ہوگا اور یہی پہ وہ کھلے گھومتے پھریں گے تو دوستو یہی اچھی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا اللہ حافظ